رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی معاملات میں یعنی جس میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا اپنا مشورہ ہے وہاں پر ان کا اپنا مشورہ تھا وہاں ان کی بات ہی ورنہ دین کے معاملے میں وما ینت قون الحوا So I'll start with a question آپ لوگ اپنے ذہن میں سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی ایسے بندے سے انکاؤنٹر کیا ہے جو کہ جس نے کہا کہ حدیث تو صرف ایک historical fact ہے باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے حجز نے کہا کہ حدیث کی کمپائلیشن تو دو تین سنچریز بات کی گئی یا آپ نے سنا کہ ہمارے امت میں جو اختلاف کی اصل میں وجہ ہے وہ حدیث ہی ہے قرآن پر اگر سب جمع ہو جائیں اور کٹھے ہو جائیں تو ہم سب ایک ہو جائیں گے یعنی اس طرح کے شیطانی questions آپ لوگوں نے سنے ہو گئے So let me tell you guys کہ جتنہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ پھیل رہا ہے اس سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے So انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں we'll try کہ ہم basic جو بھی breakdown ہے اس subject کا تاکہ basic سب کو سمجھ میں آجائے keeping it short and brief تاکہ ہمارے پاس ایک summarized version of اس فتنے سے بچنے کے answers ہو انشاءاللہ ٹھیک ہے سب سے پہلی بات orientalism کا سب سے بڑا جو کام ہے جو orientalists ہیں جو کہ اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہہ ڈالنے کے لیے ان کا سب سے بڑا جو سب سے زیادہ effort کی گئی ہے وہ حدیث skepticism پہ کی گئی ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو شک میں ڈال دو حدیث کے بارے میں کہ is حدیث science reliable or not اور اس طرح کے سوالات جو کہ ہمیں پتا ہے معاشرے میں وہ کیے گئے ہیں کہ حدیث بہت عرصے بعد دیکھی گئی historical evidence ہے کچھ دین میں add اور subtract نہیں کرتی but اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو حدیث کے defense میں جو چیز آتی ہے میدان میں وہ کچھ اور نہیں ہے نہ philosophy ہے نہ science ہے it is the Quran itself اور قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بڑی قسمیں کھائیں سورج کی چاند کی آسمان کی زمین کی وقت کی مختلف قسمیں کھائیں یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قسم کھا رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمنون یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوا كَفِيمَ شَجْرَ بَعِنَهُم جب تک آپ کو اپنا رولر نہ بنا لیں جب تک آپ کو اپنے معاملات میں ڈیسین لینے والا نہ بنا لیں جب تک آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کے جو احادیث ہیں ان کو اپنا ایکزیم ان کو اپنا اینکر نہ بنا لیں ثُمَّا لَا يَجِدُ فِي انفُسِهِمْ حَرَج اور پھر اس کے بعد یعنی پہلی بات ہوئی ہے آپ کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں احادیث کی فارم میں اور دوسری چیز پھر اپنے دل میں کسی قسم کا اس کو نا کہا رہی پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے نہیں ہے کیا ہے کاش قرآن میں کیوں نہ آجا تک کاش ساری باتیں قرآن میں ہوسی تو ہم سب نہیں اپنے دل میں حرج نہ محسوس کریں اور تیسری چیز وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور اس ججمنٹ کے حوالے سے سُبْمِٹْ ان کمپلیٹ سبمشن یعنی آپ کے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی حرج نہ ہونا تو سبحان اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی کے جو فیصلہ ہے اس کے حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہے کہ نبی جو تمہارے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اس سبجیکٹ میں بہت سارے ڈاؤٹس اور انفیوجنز ہیں لیٹس ٹیکل دیم ون بے ون انشاءاللہ نمبر ون لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ریولیشن آنلی مینز قرآن یا جو ریولیشن مینز وحی وحی میں قرآن آتا ہے حدیث نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیر آر ٹری ٹائپس آف وحی قرآن میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَّرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللَّهَ إِلَّا وَحْيَ کہ کسی انسان کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے ایک سب پھر وحی یہ ہے وحی مینز کہ اس پہ انسپیریشن کی جائے اس کے دل میں بات ڈالی جائے اَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَاب یا پھر حجاب کے پیچھے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا والمہ راج پہ بات کی اَوْ يُسِلَى رَسُولًا فَيُوْحِيَا بِعِذْنِ یا کوئی رسول بھیجا جائے جو ان کو ان پہ حیات لائے یعنی ان پہ پھر وحی کے جیسے قرآن کی فارم میں سو اس میں اس آیت میں تین فارمز بیان کی جائے ایک انسپیریشن دوسرا ہجاب کے پیچھے اور تیسرا کسی رسول کے ثرو آیات کی فارم میں سو در پوائنٹ ایس کہ وحی کی اگزامپلز میں فحی کی فارمز میں یہ صرف ایک فارم نہیں ہے کہ قرآن کی آیات ہی وہی ہیں رادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اترنا اور وہ دین بن کے اترنا اور وہ بتانا وہ وہی ہے فارمز انسیڈنٹ آف زینب اور زید رضی اللہ عنہ آپ ان کو دیکھیں سورہ احزاب میں آیان نمبر 37 میں آتا ہے اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں وہ قرآن نے کس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کریں کہیں قرآن میں موجود نہیں ہے بٹ رضا کہتے ہیں ہم نے زوجنا کہا کہ ہم نے اس سے آپ کا نکاح کیا تو حدیث میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نہیں بلکہ وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ ان سے نکاح کریں اور وہ وحی قرآن کی فارم میں نہیں ہے یعنی قرآن کے علاوہ بھی حدیث وحی ہے the incident of بنی نظیر قبیلے کا جب مسلمانوں نے اس پہ اٹاک کیا اور ان کے درخت خجور کے درخت جلا دیئے ہمیں پتہ چلا کہ وحی قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے ایک اور incident پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ ہی I'll make a decision by وحی by the book of Allah سبحانہ وتعالیٰ and then when he made the decision it was based on حدیث interpretation so وحی میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث دونوں آتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَا ذِكْرَ وَنَا لَهُ الْحَافِزُونَ کہ ہم نے اِذ ذِكْرَ کو نازل کیا جس میں پرائمیر لی تو قرآن ہے ہے اور اللہ نے وہی کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا